تیرے لہو کی جائے لہو کی جائے لہو کی جائے ہو لہو کی جائے ہو لہو کی جائے ہو لہو کی جائے پربو تیرا دھنے والدھنے 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 والدھن رادنا پربو آپ کی مہمہ ہو آپ کی پرشنشہ ہو پربو حالیلویہ پربو آپ کا دھنے واد دھنے واد دھنے واد دھنے واد ہو پربو آپ کا دھنے واد آپ کے پویتر 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 لہو کی جائے پویتر 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 لہو کی جائے پویتر لہو کی جائے پویتر لہو کی جائے پربو آپ کے پویتر 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 لہو کی جائے پویتر لہو کی جائے پویتر لہو کی جائے کی جائے پویتر لہو کی جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو پویتر لہو کی جائے ہو جائے ہو یشی مسیح پویتر 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 لہو کی جائے ہو جائے ہو یشی مسیح پویتر پویتر لہو کی جائے ہو جے ہو پویتر اللہ کی جے ہو جے ہو جے ہو یشو مسیح آپ کے پویتر اللہ کی جے پویتر اللہ کی جے پویتر اللہ کی جے یشو مسیح آپ کے پویتر اللہ کی جے پویتر اللہ کی جے یشو مسیح آپ کے پویتر اللہ کی جے پربو جی آپ کے پویتر اللہ کی جے پویتر اللہ کی جے پویتر اللہ کی جے یشی مسیح آپ کے پویتر 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 لہو کی ہم جہجہ کار کرتے پربو آپ کا دھنے وعد کرتے ہیں دھنے وعد کرتے ہیں دھنے وعد کرتے ہیں دھنے وعد کرتے ہیں پربو ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں ستتی کرتے ہیں ستتی کرتے ہیں ستتی کرتے ہیں ستتی کرتے ہیں یشی مسیح آپ کی ستتی ستتی آپ کی مہمہ 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 ستتی ہو یشی مسیح آپ کی ستتی ہو ستتی ہو ستتی ہو پردو ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کے نام کو موچہ کرتے ہیں حاللویہ دھنے واء یشی مسیح آپ کے دھنے واء یشی مسیح آپ کے لہو کی جیہ لہو کی جیہ یشی مسیح آپ کے لہو کی جے لہو کی جے لہو کی جے پربو یشی مسیح آپ کی ستی کرتے ہیں ستی کرتے ہیں ستی کرتے ہیں پربو یشی مسیح ہم آپ کا دھنے وعد کرتے ہیں دھنے وعد کرتے ہیں دھنے وعد کرتے ہیں دھنے وعد کرتے ہیں یشی مسیح آپ کا دھنے وعد دھنے وعد یشی مسیح آپ کا دھنے وعد دھنے وعد یشی مسیح آپ کا دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد یہ شمسی آپ کی ماہی ماہ ماہی ماہو ستی ہو 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 یشو ناصری آپ کا دھنیوہ یشو ناصری آپ کی ماہی 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 پربو آپ کا دھنیوہ یشو ناصری آپ کے لہو کے سائے کے نیچے آتے ہیں یشو ناصری آپ کے پویتر لہو کو ہم پکارتے ہیں پربو ہم سب لوگ مل کے جتنے آن لائن ہے پربو سب لوگ مل کے ایک من ہو کے ایک چت ہو کے ایک آتما میں آپ کے حضور میں آتے ہیں لہو کے دوارا لہو کے دوارا پربو میں ایک ایک جن کو آپ کے لہو کے نیچے لے کے آتا ہوں جتنے اس سمیں پربو جی کنیکٹ ہے پربو ایک ایک کو تیری لہو کے نیچے لاتا ہوں لہو کے پویتر لہو کی دھار کو کھولتا ہوں پویتر خون کے چشمے کو کھولتا ہوں پویتر خون کا چشمہ کھولتا ہوں پویتر خون کی حضوری پویتر جلالی خون کی حضوری چھٹکارے خون چنگائی کا خون چھٹکارے خون حال بندن توڑنے والا لہو نیا جیون دینے والا لہو چنگائی کا لہو پویتر 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 لہو جیویت لہو جیویت لہو یشی مسیح کا لہو چھٹکارہ دینے والا لہو جیون دینے والا لہو چنگہ کرنے والا لہو یشی مسیح کا پویتر لہو مکتی دینے والا لہو پاپ دھونے والا لہو بندن توڑنے والا لہو انہی کٹی کو پرج کرنے والا اٹون کرنے والا انہی کٹی کی اٹونمنٹ کرنے والا لہو تیرے لہو کے سائے کے نیچے آتے ہیں تیرے جلالی خون کے سائے کے نیچے آتے ہیں پربو میں تمام تیرے لوگوں کو تیرے لہو کے سائے کے نیچے لے کر آتا ہوں تیرا لہو کھولتا ہوں Lord I pray that you open the fount of the blood of the lamb Lord I pray that you unleash the blood covenant right now over your people Lord let the stream of the blood flow over your people Lord I pray that the stream Of the precious blood of the lamb will flow Over Shamina Ashraf right now Let the blood begin to flow In our subconscious mind Let the blood begin to flow in our soul Let the blood begin to flow in our body And spirit Lord let the blood begin to flow In the body spirit and soul Of Vanita Chopra and Hitesh Chopra Let the blood begin to flow now Let the blood begin to flow now Lord I bind Vanita Chopra And Hitesh Chopra with the blood covenant Reema Shamim with the blood covenant Lord I bind Reema Shamim with the blood covenant I bind Tara Bansal with the blood covenant I release the precious presence Of the blood over Tara Bansal I release the precious presence of the blood Over William Massey I release the blood presence The blood of Yahusha Hamashayak I release Lord the blood presence Over Jasveer Surinder I release the blood presence over Suresh Kumar and Meena Kumari Lord bless them I pray Lord I release your blood anointing Over them Over Suresh and Meena I release the blood anointing Over their children I release the blood anointing Around their household And I release the blood anointing Around Meena's brother Tenu Lord I release the blood anointing In the name of Jesus Hallelujah I release the blood covenant Over Anita Rani Blood covenant Blood covenant Release the anointing Over the blood covenant Over Anita Rani I release the blood covenant The flow of the blood The power The majesty of the blood Over Amarjeet Kaur And her daughter And her daughter's daughter Over Amandeep Kaur And this Bajwa family I release the blood anointing Blood anointing Lord I release the blood anointing Over Renu Bala My wife Over my sons Over my mother Over my household I release the blood anointing Now I release the blood anointing Lord Over Vinod Christian And Vinodani Christian I release the blood covenant Blood covenant To cover them Even now Blood covenant To cover Karamjeet Kaur Lord Blood covenant To be unleashed Over Minusudh And Minusudh's husband And their family Hallelujah Release the blood covenant Lord Release the blood covenant Blood covenant Blood covenant Blood covenant I release the blood covenant Blood covenant Blood covenant Over Tanuja Seth Over Tanuja Seth's husband Over Tanuja Seth's in-laws I release the blood covenant I release the healing That is in the blood covenant Healing is a covenant of reality Healing is an agreement Lord that you made with your people You are a healer Your presence is healing I release Lord the covenant Reality over silky lal That she would know the power Of the blood of the lamb That she would know the true word Of the living God Lord just shall live by faith The just shall live by the word We shall live by the light of the word Lord you will cause us Navigate through the thick and thin And the darkness of this world Through the blood of the lamb Lord I release the blood covenant Over brother Raman Khan Over Reena Khan his wife Over his two daughters Lord this morning I release the blood covenant Over this brother He loves you Lord Lord I pray Hallelujah in the name of Jesus You bless him For the love that he pours on you Lord give him power To overcome the stronghold in his life And Lord something that displeases you That is prevalent in his life You will remove it Lord by your power You give him that divine anointing Bless his wife Lord Bless her soul Bless her heart And Lord I pray for this man's daughter That you will open door overseas for her In the name of Jesus of Nazareth Lord I pray for Lalit And Lalit's wife And Lalit's daughter Lalit's son Lord I bless his family I draw the hedge of the blood around them And his father-in-law and mother-in-law May they come to know you Jesus May his mom and dad also come to know you His family in Uttarakhand Lord may they be May they be Lord the birthing of the purposes of God May your spirit move on the hills And may your spirit draw them Lord Jesus Lord I pray for Daljit Singh May you cover Daljit Singh Under your blood I release the blood covenant Blessing of the blood covenant Over Daljit Singh in the name of Jesus Haliluya Haliluya Hada und 歸 ہے کہ ایک جن کے لیے جو اس پورٹل کے سن جڑا ہے پربو اس پورے پورٹل پہ انڈیا میں جو لوگ جڑے ہیں خداوند آسٹریلیا میں بریٹن میں کینیڈا میں یو ایس میں خداوند اس پورے پورٹل کو تیرے بلنڈ میں چھپاتا ہوں لور آئی ریلیس دا بلن انوائنٹنگ اوور کمل جیت گل دا پریشیس بلن انوائنٹنگ اوور کمل جیت گل ٹو لور گوڈ بلیس دیس فوکس خداوند میں اپنے آپ کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں اپنی بیوی رینو کو عدتیا کو آریان ابی شیخ جاشوا کو اپنی مدر کو اپنے بھائی اس کے خاندان کو بھی تیرے خداوند بلڈ گوڈنڈ کے نیچے لے کر آتا ہوں تیرے خون کے سائے کے نیچے لے کر آتا ہوں تیرے لہو کے سائے کے نیچے خداوند تیرا دھنیواد ہو تیری مہمہ ہو خداوند تیرے تیرے جلالی لہو کی جائے خدا بن تیرا دھنیواد تیرا دھنیواد دھنے وعد دھنے وعدہ آٹھ کا بارہ سنیے پربو کے وچن میں کیا لکھا ہے پرمیشور کا آتمہ اپنے نبی ایزکیل سے بات کرتا ہے اور پرمیشور کا آتمہ ایزکیل سے سوال کرتا ہے پرمیشور کا آتمہ کہتا ہے کہے منوشے کے پتر کیا تُو دیکھتا ہے ازریلی پرچینوں کا گھرانا پرخوں کا گھرانا اپنے اپنے مورتیوں کے گپت کمرے میں گپت کمرے ازریلی پرنیوں نے پرچینوں نے بنائے ہیں جس کے اندر انہوں نے گھنونی مورتیوں کو رکھا ہے پربو یہوہ پوچھتا ہے کہ اپنے گپت کمروں میں پوشیدہ کمروں میں وہ اپنی گھنونی مورتیوں کے ساتھ اندھیرے میں کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہوہ ہمیں دیکھتا نہیں یہوہ ہمیں دیکھتا نہیں اسریلی پرنیے اسریلی بزرگ اسریلی اگوے شاید یہ جھوٹھی دھارنا میں وشواش کرنے لگے کہ کون ہمیں دیکھتا ہے ہیڈونیزم کیا ہے ہیڈونیزم ایک شاریرک جیون جینے کی پدتی ہے ہیڈونیزم ایک ایسی سنسکرتی تھی ہیڈونی لوگ جہاں سے ہیڈونیزم پیدا ہوا جو لوگ یہ وشواش کرتے تھے کھاؤ پیو موج مستی کرو کل کس نے دیکھا ہے ارے بھئی سورگ بھی یہی ہے پرتبی بھی یہی ہے کوئی پرمیشور نہیں ہے انجوئے کرو لائف ایک بار اس جیون کو جینے کیلئے آئے ہو جیون کا آنند لو یہ ہے ہیڈونیزم شیطانی مارد اسریلی لوگوں نے یہوہ کو بسار دیا ہے یہوہ کی اور اپنی پیٹ کی ہے اور وہ ہر طرح کے گندے گھنونے کام کرتے ہیں انہوں نے یہوہ پرمیشور کی حیکل کو یہوہ پرمیشور کے مندر کو اپویتر کر دیا ہے یہوہ پرمیشور کی مندر کی دیواروں کے اوپر گندے تصویر ہیں گندے چتر ہیں یہوہ پرمیشور کی حیکل کے اندر گندی گھنونی مورتیاں ہیں یہوہ پرمیشور کے انر چیمبرز میں عورتیں بیٹھی تموز کے لیے ولاب کرتی ہیں یہوہ پرمیشور کی حیکل میں یاجک اور پروہیت سوریہ کی اور مو کر کے سوریہ کی پوجا کر رہے ہیں یہوہ کے بھون میں بالین کی پوجا ہے اشتریت کی پوجا ہے اور پلینٹ کی پوجا ہے بلکل یہوہ کی پوتر حیکل کے اندر اگر ایزیکیل آٹھ دیائے آپ دھیان سے پڑھیں گے ہر طرح کی گندی گنونی کریپنگ چیزیں ہیں یہوہ کی حیکل میں لیکن یہوہ کا جلال حیکل کو چھوڑ گیا ہے یہوہ پرمیشور کی اپست تھی یہوہ کے بھون کو تیاغ گئی ہے اور اگوے جو ہیں روحانی اگوے سیاسی اگوے پولٹیکل لیڈر راجہ لوگ بیوروکریٹس اور جوڈیشری نیائی حاکم سبھی لوگ پتھ پرشت ہیں اسرائیلی سماج کا ہر ایک پہلو پاپ میں اکنٹ ڈوبا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں یہوہ نے یہوہ ہمیں دیکھتا نہیں the load has forsaken the earth یہوہ نے دنیا کو تیاغ دیا ہے بھائی اور بہنوں منوشیہ اپنے پاپ کی گہرائیوں کی تہہوں میں جب پہنچ جاتا ہے تو شیطان اسے illusion دیتا ہے ایسے ابحاظ کراتا ہے کہ پرمیشور interested نہیں ہے آپ کے جیون میں پرمیشور کچھ نہیں کر رہا دھارمک جیون دھرمی جیون جینے کا پویتر تائی کی راہوں پہ چلنے کا کوئی لاب نہیں تو آؤ ہم انند کریں مجھے لیں جیون کے کل کس نے دیکھا ہے یہ ہے ہیڈونیزم اسرائیل کا اتنا گہرہ آتمک پتن ہوا یہ لوگ مصر کے دیوی دیوتا لے آئے یہوہ کی حیکل میں جن سے یہوہ نے انہیں چھڑایا تھا مصر کے دیوی دیوتاؤں سے یہوہ نے انہیں چھڑایا یہوہ نے آپ کو معلوم مصر کے دیوی دیوتاؤں سے یدھ کیا اور ان کا نیائے کیا انہیں پراست کیا لیکن یہ پھر وہی دیوی دیوتی لے آئے پرمیشور نے کسدیوں کے دیوی دیوتاؤں سے انہیں چھڑایا پرمیشور نے فلشتیوں کے دیوی دیوتاؤں کا نیائے کیا پرمیشور نے امالیک کے دیوی دیوتاؤں کا نیائے کیا پرمیشور نے سمیر کے دیوی دیوتاؤں کا نیائے کیا اسرائیلی پرجا ان سبھی کو واپس یہوہ کی حیکل میں لے آئی اور اندھیرے میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں سوچتے ہیں پربو یہوہ دیکھتا نہیں اندر کرپشن کیسے آئی پرمیشور کی حکل اشد کیسے ہوئی پرمیشور کے گھر میں ہر طرح کا برشتہ چار کیسے آیا پڑھئیے کچھ بچن میرے ساتھ نہیمیہ کی پستک نکالیے نہیمیہ اس کا تیرہ ادھیائے نکالیے پہلے نہیمیہ تیرہ ادھیائے اور اس کا ہم پڑھیں گے چوتھا بچن نہیمیہ تیرہ میں شروع سے پڑھتا ہوں آپ کے لئے نہیمیہ تیرہ میں سے پڑھتا ہوں on that day they read they read the book of Moses in the audience of the people and therein was found written that the Ammonite and the Moabite should not come into the congregation of God forever جب انہوں نے یہوہ کے بچن کو پڑھا تو یہوہ کے بچن میں سے انہوں نے پایا کہ یہوہ نے امونیوں کو اور معابیوں کو اپنی حیکل میں آنے سے روکا کہ وہ میرے بھول میں نہ آئیں آپ کو معلوم امونی اور معابی کون تھے لوت نے جب اپنی ہی بیٹیوں کے سنگ سہواس کیا تو لوت کے سیڈ سے اپنی بیٹیوں کے دوارہ دو اولادیں پیدا ہوئیں ایک امونی ایک معابی چلڈن اف ڈی انسیسٹ پرمیشور چلڈن اف ڈی انسیسٹ کو اپنی حیکل میں آنے نہیں دیتا بکوز دی میٹ نوٹ the children of israel with the bread and the water and hired بیلم اگنس دن اور اس کے بعد انہوں نے کیا بدی کی یہ امونیٹ اور معابیٹ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو شرابت کیا بیلام نبی کو ہائر کر کے بیلام نبی سے بھوشے وانی بلاک نے کروانی چاہیی بلاک نے چاہا کہ اسرائیل کو شراب دیا جائے لیکن جب بیلام بھوشے وانی کرتا تھا شراب دینے کے لیے یہوہ اس کو بلیسنگ میں بدل دیتا تھا تو شراب دینے میں بیلام سفل نہ ہو پایا تو راجہ نے پوچھا کس بدی سے اسرائیل کو ہم گلا سکتے ہیں تو بیلام نے ایک بہت شیطانی شڑینتر بتایا کہ اسرائیل کو باہر سے ہم شراب نہیں دے سکتے کوئی بھی انہیں لانت نہیں دے سکتا اگر اسرائیل کو گرانا ہے تو اسرائیل کو اندر سے ہی گرایا جائے گا تو اس نے بتایا اسرائیل تب گرے گا جب اسرائیلی پرش اس تنیوں کے سن جناہ کری کریں تو میں نے آپ کو ایک سندیش دیا تھا کہ کیسے اسرائیل نے اپنے آپ کو بال پیور کے سنگ جوڑا گنتی کی پستک میں بال پیور کا ٹیمپل تھا اور اسرائیلی لوگ وہاں پہ تنبو گاڑے تھے اور معابی عورتیں لڑکیاں آئیں وہ آدھے ننگے بدن کے ساتھ آئیں پرکاشت واقعہ میں بھی اس کا ذکر ہے میں نے آپ کو اس کے اوپر بہت ادھوت بچن دیا تھا انہوں نے سیکشلی سیڈیوز کیا اسرائیلی پرشوں کو ان کا آدھا ننگا بدن دیکھ کے اور جس رکی سے انہوں نے ان کو سیڈیوز کیا وہ اسرائیلی پرشوں کو بال کے مندر میں لے گئی بال کے مندر میں ماس اور لہو کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھی اور وہ پرش اور اسطریہ ننگے ہو جاتے تھے اور ننگے ہو کے ہر طرح کا گندہ کام کرتے تھے انہوں نے شیطانی مورتیوں کو چڑھا ماس اور لہو کھایا اور ننگے ہو کے ککرم کیا اور ہزاروں پرش یہوہ نے مار ڈالے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بال پیور کے سنگ جوڑا اس لیے پربو کا بچن کہتا ہے کی مسیح کا بال کے سنگ کیا سمبند روشنی کا اندھیرے کے سنگ کیا سمبند رائچسنس کا انرائچسنس کے سنگ کیا سمبند اور پرمیشور یہ بات اس اندھر میں کہتا ہے جب مسیح لوگ انہ جاتیوں میں شادی کرنے کا من بناتے ہیں پرمیشور کہتا ہے اگر ایک وشواشی لڑکی انہ جاتی کے لڑکے کے سنگ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بال پیور کے سنگ اپنے آپ کو باندھ رہی ہے تو لکھا ہے اس کا ہم پڑھیں گے تیرہ کا چوتھا بچن چوتھا بچن پرمیشور کی حیکل میں بھرشتہ چار کیسے ہو رہا ہے یہ ہے یاجک پرمیشور کی حیکل میں جس کا نام ہے علیہ شیب یہ اس سمیں کی بات ہے جب نہیمیہ واپس لوٹ کے آتا ہے اور ایک بڑا جتھا یہودیوں کا اپنے سنگ لے کے آتا ہے اور اسرائیل میں ریفارم لاتا ہے اور شہر پناہ کو بناتا ہے اور جب ضروبہ بلاتا ہے اور یہوہ کی حیکل بناتا ہے وہ ٹوٹے ہوئے خندروں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں اسرائیلی قوم کو احوان دیتے ہیں دوبارہ ستر ورس کی گلامی کے بعد یہ دند آیا ان پہ جو میں نے پڑھا یہ شایہ میں سے ستر سال کا دند دیا یہوہ نے ان کے ادھرم اور ککرم کے گندے کاموں کے قارن اب نہیمیہ پرمیشل کی سجا پوری ہونے کے بعد اسرائیل کو باپس لٹا کے لائیا تو کیا لکھا یہاں پہ جب وہ باپس لوٹتا ہے کیونکہ ایٹا جریکسس نے ڈکری دی ہے تو توبیہ کون ہے یہ کیا کہتے ہیں الیاشیب اور توبیہ دو کریکٹر ہیں یہاں پہ الیاشیب نے کیا کیا ہے الیاشیب نے الیاشیب نے پریست نے یاجک نے یہوہ کے گھر کا نگے بان ہے having the oversight of the chamber of the house of the lord یہوہ کی پوری ہیکل کا ذکاری ہے اس نے الائنس کر لی ہے کس کے ساتھ توبیہ توبیہ کون ہے بھائی اور مینوں یہ ایک دشمن ہے انہ جاتی کا سیریان اور پرمیشل کی پرجا کا برا چاہتا ہے پرمیشل کی پرجا کا بناس چاہتا ہے اس نے شطرو کے سنگ الائنس کی ہے کس نے الیاشیب نے پرمیشل کے یاجک نے ایک political الائنس باندھی ہے آج بھی بہت سے پاسٹر سیاسی نتاؤں کے آگے پیچھے دولتے فرتے ہیں سیاسی نتاؤں سے benefit لینے کے لیے building لینے کے لیے یا کسی اور طرح کا کوئی benefit لینے کے لیے ان کے پیچھے دولتے فرتے ہیں اور ان بھرشت منتریوں کے ساتھ جن کا جیون دشت کرموں سے بھرا ہے ان کے سنگ الائنس کر لیتے ہیں اپنے شریعی کلاب کے لیے اور ایسا کرنے سے بھائی اور بہنوں وہ پوری کی پوری کلیسیہ کے اوپر یہوہ کا دنڈ لے آتے ہیں نہ کے والے دنڈ پاسٹر کو ملتا ہے بلکہ پوری کی پوری congregation کو جن کا شاید کوئی دوش بھی نہیں ہوتا انہیں بھی یہوبہ سجا دیتا ہے انہوں نے الائنس کی ہے غلط لوگوں کے ساتھ ہالیلوئیہ شیطانی لوگوں کے ساتھ آپ کو معلوم الیہ شب نے کیا کام کیا ہے الیہ شب نے وہ کام کیا ہے جو ییشو مسیح نے کیا بلکہ اس کے اُلٹ کیا ہے ییشو مسیح نے یونہ رچی سو سمچار دو دہائے کے چودہ سے سترہ وچن کو گرہ پڑھیں گے ییشو مسیح حیکل کی اُسارے میں گیا اور وہاں پہ جتنے لوگ خرید فروخت کر رہے تھے بیچ رہے تھے چیزیں جتنے لوگ کوئن سکھوں کو چینج کر رہے تھے قربانیوں کو بیچ رہے تھے جنہوں نے پرمیشور کی حیکل کو کاروبار اور دھندے میں بدل دیا تھا مرچنڈائز میں وہ پرمیشور کی حیکل کی اندر ٹریڈ کر رہے تھے یشو مسیح نے ان کو کوڑا بنا کے سب جانوروں کو نکال دیا اور ٹیبلز کو اُلٹ پُلٹ کر دیا حالیلویہ الیاشیب the priest was doing exactly the opposite he corrupted the temple of the Lord he polluted the house of God because he let in Tobiah who was the one of the archenemies of the children of Israel he made an unholy alliance he was not supposed to make an alliance with Tobiah who was a very vicious enemy of the children of Israel but this corrupt priest did that he forged a political alliance for his own purposes for his own monetary gain and that opened up a channel of curses over the children of Israel when Nehemiah returns جب Nehemiah واپس لوٹتا ہے Nehemiah chapter number thirteen verse number four تو کیا لکھا یہاں پہ الیاشیب نے شیپ گیٹ بنایا تھا وہ وہ ہائی پریش تھا اور اس نے شیپ گیٹ بنایا تھا اور وہ Tobiah کے ساتھ ایک ہیدن کے ساتھ alliance کرتا ہے and if you read Nehemiah chapter number thirteen and verse number seven تو پڑھئے کیا لکھا ہے Nehemiah thirteen seven and I came to Jerusalem and understood of the evil that Ilyashif did for Tobiah in preparing him a chamber in the courts for the house of the Lord کیا کیا اس نے high priest Ilyashif نے he made a chamber in the house of the Lord in the house a chamber in the courts of the house of God for a pagan political agent he created a political unholy alliance with a pagan person so that he may receive some monetary gains for himself verse number eight and it grieved me sore therefore I cast forth all the household old stuff of Tobiah out of the chamber what did Nehemiah do when Nehemiah saw that corruption that political nexus that Ilyashif created with a pagan political agent in order to get some wealth in order to get some kind of political notoriety the servant of the Lord was wroth he was filled with spiritual indignation he went and he took all the stuff of Tobiah and threw it out then I commended and they cleansed that cleansed the chambers and thither bought I again the vessel of the house of God with the meat and the offering of frankincense he cleansed that chamber where corrupt priest Ilyashif gave a place to a pagan political agent he cleansed it and after they cleansed and sanctified those chambers he brought back the the vessels of the house of God the meat offering and the frankincense verse number 10 and I perceived that the portion of the Levites had not been given to them what was the what was the corruption Ilyashif was doing he was funneling all the money that was coming in the house of the Lord for his own purposes the priest and the Levites that were working dutifully and faithfully in the house of the Lord they were supposed to be given their due wages but this evil corrupt high priest Ilyashif he forced an alliance with Tobiah so that politically no charge would be done against him he created a political alliance to cover up himself so that he could he could he could not be he could not be caught by the judiciary and he was taking away all the money that belonged to the the priest and the Levites that were working in the house of the Lord so much financial embezzlement money laundering so much spiritual corruption so much sort of a nepotism that was going on in the house of the Lord when Nehmiah came he became so indignant so angry that he cleansed everything and I perceive that the portion of the Levites had not been given to them for the the Levites and the singers they did the work were fled everyone to his field geoning found to find andج� under the church to promote them thiering you know they hacker have been given to them that they have to understand from the Ing- AAA 2008ub has been transformed under the designs they have been directed to other countries so that they have been crippled and that is how a plague so下去 will be violated in life as opposed to the gravesites all they have رہا ہے اور پرمیشور کے گھر کے اندر کام کرنے والے جو لیوی ہیں جو کہن ہیں اور جو گانے والے ہیں وہ پرمیشور کے گھر کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں گینا وچر میں لکھا then contended I with the ruler and said why is the house of God forsaken and I gathered them together and set them in their place then brought all Judah and the tithe of the corn and the new wine and the oil into the I made tragedies over the treasuries Shilamaya the priest Zadog the scribe and Levite Pediah the next to them was Hanan and the son of Zakuur and son of Mataniah for they all were counted faithful and their office was to distribute unto the brother this guy whose name is Eliashiv he was so corrupt to the very core he was funneling all the money that was coming in the house of the lord for his own family he was such a wicked man and all the priests and the Levites and the other faithful servants the singers the musician he was not paying them their salary he was taking all their money for himself and he had brought the evil in the house of the lord a name a person by by the name Tobiah who was a political agent and he has given him a house to stay permanently right in the house of God so what did Nehemiah do Nehemiah came and he threw everything that Tobiah had and he cleansed the house of God Nehemiah came and he threw everything that Tobiah had and he cleansed the house of God Nehemiah came and Nehemiah appointed again the faithful servants of the lord as overseers in the the house of God and he began to distribute all the money and he and he summoned the children of Israel to bring all their tithes and their offering and everything that they would offer unto God and all the things were brought into the house of God everything was distributed to faithful servants of the lord hallelujah to bhaiyor 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 aaj bhaiyor khalisya ke anndar yahy situation chal raha yahe joh nahemiah ke sami tiyo nahemiah ke sami tiyo nahemiah ke anointing bhej rahe hae haekel ko shuddh karne khe liyeh parmishar apne bhawan ko shuddh karay ga parmishar aagun ko shuddh karay ga parmishar yajkong ko prohitong ko lawiyo ko aur bhajan گانے والوں کو شد کرے گا جو کرپٹ ہو چکے ہیں برشت ہو چکے ہیں تاکہ پرمیشور کے بھون میں پرمیشور کا جلال لوٹ سکے آپ کو معلوم آٹھ دھیائے پڑھئے گا آپ آٹھ سے بارہ تک پڑھئے گا پرمیشور کی مہمہ اسرائیل کو چھوڑ کے چلی گئی ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر کرپشن ہے برشتہ چار ہے اسرائیل کے اندر آتمی کندھیرہ ہے اسرائیل کے اندر بیوچار ہے ہر طرح کا گندہ کام ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں میں نے آپ کو وچن دیا تھا ایزیکیل آٹھ کی بارہ وہ سوچ رہے ہیں یہوہ ہمیں دیکھتا نہیں ہے اور شاید یہوہ نے ہمیں تیاغ دیا ہے بھائی اور بہن یہوہ آپ کے ایک ایک کام کو دیکھ رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہو یہوہ اسے دیکھ رہا ہے ہالیلوئیہ تو پرمیشور اپنی حیکل کو پھر سے بحال کرنے جا رہا ہے اپنے گھر کو پھر سے بحال کرنے جا رہا ہے آپ اور میں یہوہ کی حیکل ہے ہالیلوئیہ کہ آپ آپ کی اس حیکل کے اندر توبیہ تو نہیں رہا کوئی کوئی کرپشن تو نہیں ہے کوئی پلٹیکل نیکسس تو نہیں ہے کوئی سپیرچول کرپشن تو نہیں ہے کوئی مورل ڈیگریڈیشن تو نہیں ہے آپ کی اس ٹیمپل کے اندر اپنے اس بھون کو شد کیجئے اور یہوہ کو ارپن کیجئے ہالیلوئیہ آئیے پراترہ کریں خداون جی میں دھنیواد کرتا ہوں میں ایک ور فیر آپ کا لہو ان لوگوں کے پر شڑکتا ہوں جو ابھی ہمارے سنگ کنیکٹ ہوئے ملکیت گل کے اوپر خداون دیزی بی ایس کے اوپر برادر ساہل جو پاکستان سے ان کے اوپر خداون لور تیرے بلڈ کو تیرے بلڈ کی قدرت کو خولتا ہوں خداون رینو کتھوریا کے اوپر میں تیرے بلڈ کو خولتا ہوں میں بلڈ کا بلڈ کا ورنٹ بھی انلیشت اپن رینو کتھوریا particularly I pray for our son Lord that your spirit will move Lord that your will be done concerning our son choosing a spouse move in our family I pray Lord I pray for Santosh Khanna touch your hand Lord stretch forth your hand and touch Santosh Khanna choose Santosh Khanna کو اپنی بیٹی کو اس کے گھرانے کو قداون Lord I pray for Bishop Sandeep Kumar for your mighty hand over his life I pray for Shanti Thapa, Mangal Thapa and their children Lord I even pray for Catherine E. Kristal bless her Lord bless Catherine bless her family, her household Lord I draw the hedge of the blood of the lamb around her household and Lord I pray that you bless her with the blessing of Abraham our father, hallelujah bless Gurudeep Singh from Dagan may your blessing rest upon Gurudeep Singh may your blessing be upon Manisha Singhi and a husband and a house of Lord Jesus hallelujah خداوند سنیتہ گریہ کنصور کو بھی تیرے لوگ میں چھپاتا ہوں ایک ایک جن کو تیرے خون کے سائے کے نیچے لے کے آتا ہوں تیری آنشیش تیری برکت خداوند تیرے لوگوں کے اوپر آج کے اس دن کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں ہماری اگوائی کرنا اس دن میں خداوند یشوی مسیح تیرے جلالی نام میں اس پراتھنا کو ہم مانتے ہیں آمین آمین حالیلویہ حالیلویہ سب کو جائی ایشو مسیح کی پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہم آن لائن کنیکٹ ہوں گے بائبل سٹڈیز کے لیے خداوند ہم رجندر کور کو تیرے لوگوں میں چھپاتے ہیں رجندر کور کے اوپر اپنے خرونہ کے ہاتھ کو بڑھا چھو اور چنگا کر خداوند اور رینو سنگھ کو اور ان کے بھائی کو خداوند خاص کر کے تیرے خون میں چھپاتے ہیں ایشو مسیح کے نام میں آمین اور پربو جی آپ کے لوگوں میں میں چھپاتا ہوں ایشو کے نام میں آمین